اور اب بات ایتی ناؤ سو دیش کے خبر پر لگی مہر کی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سرکار جلد سپیشالیٹی سٹیل کے لیے دوسری پی ایل آئی سکیم لا سکتی ہے سٹیل سچیف سے خاص باتشیت کے دوران اس خبر پر مہر بھی لگی ان سے بات کی ہمارے سیوگی پرکاش پریادرشی نے آئی آپ کو سنوا دیتے ہیں آج کافی ایمپورٹنٹ دن ہے سپیشالیٹی سٹیل کے لیے جس پیل آئی سکیم کی گھوشنا ہوئی تھی اس کے تحت ستاون ایمو یو سائن کیے گئے ہیں آپ بتائیں کہ کتنا انویسٹمنٹ اس سے آئے گا کتنے کیپیسٹی ایڈیشن کیوں آپ امید کر رہے ہیں اس سے پچیس ملین ٹرن کی کپیسٹی ایڈیشن ہونے کی سمبھاؤنا ہے تیس ہزار کروڑ روپے کا نیویس اس سے آئے گا اور لگبک پچپن ہزار لوگوں کو روزگار اس سے پرابت ہوگا اور کیونکہ کئی کمپنیاں کری 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 سیونٹی کے آس پاس کمپنی سیلیکٹ ہوئی تھی آج 80 لوگوں نے آوی دن دیا تھا اس میں سے سرسٹ کی انمودی تھوئی اور اس میں سے دس لوگوں نے ڈراؤ پاؤٹ کیا کون کون سی میجر کمپنیز ہیں جو کی آگے جی ایس ڈابلو تھی جنہوں نے ڈراؤ پاؤٹ کیا ہے ان کی الیکٹرکل سٹیلز میں تھی تو وہ پی ایل آئی ون کی کنڈیسنز میں ریلیکس سنس چاہ رہے تھے تو اب ہم لوگوں نے کہا کہ ایک بار جب کیابنٹ سے نیرنے ہو گیا تو اس میں ریلیکس سنس سمبھو نہیں ہے اگر دوسری بار ان کا پرستاوات ہے تو پی ایل آئی ٹو بائرہ میں بچار کیا جائے گا پی ایل آئی ٹو کی چرچہ چل رہی ہے اپنے انڈسٹری کے ساتھ اس مسئلے پر باچیت بھی کی ہے اس کا سٹکشر کیا ہوگا کون سے نئے پروڈکس جو ہیں اس کے اندر جوڑ جائیں گے لارجلی ایل آئی سٹیل اور جو جن کے بارے میں پہلی پی ایل آئی کے کرم میں اپلیکیشنز نہیں آ سکے ان سب کو سامل کیا جائے گا اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیفینس ہو اٹومک انرجی ہو ان سب نے کئی سپیسیلٹی سٹیل کی مانگ کی تھی تو ان کے بارے میں ہم اس پہ چرچہ کریں گے اس میں سامل کرنے کورسز کریں گے پہلی سکیم کے لیے جو فنڈ اپروول ہے کاریب تیر سٹھ سو کروڑ روپے کے آس پاس ہے جب سیکنڈ فیز کے لیے جائیں گے تو اتریکت فنڈ کی ضرورت ہوگی کیا اس کے لیے پھر سے کابنیٹ کو کسے اپروچ کیا جائے گا اس کے لیے کابنیٹ کے پاس ہمیں جانے کی جورت پڑے گی کیونکہ جو تیر سٹھ سو بائس کورو روپے کی رہیسی رکھی گئی تھی اس میں سے پوری رہیسی خرچ نہیں ہو پائے گی پر چکی یہ ایک بڑے پی ایل آئی کی سینکسن کا حصہ ہے تو اس پہ سمبندیت کوئی بھی نیرنے کابنیٹ دوارہ ہی پناہ نیرنے لیا جائے گا ایک آخری سوال سر پرائیسز کو لے کر جو اس وقت پرائیس ٹرینڈ ہے سٹیل مارکٹ میں اور جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہمارے پاس ہے انڈسٹری کے ساتھ جو چرچہ آپ کی لگتار ہوتی رہتی ہے اس مسئلے پہ کیا آپ اس وقت کے پرائیسز سے سنتوشت ہیں اور کیونکہ جب اپنے ایکسپورٹ ڈیوٹیز لگائی گئی تھی اس وقت پرائیسز ہی میجر کنسن تھا وہ ڈیوٹیز ہٹا لی گئی ہیں تو اس وقت آپ جو موجودہ پرائیس ٹرینڈ ہے اسے سنتوشت ہے ہماری سنتوشتی یا سنتوشتی کا کوئی پرشن اس میں نہیں اوڑتا یہ تو دی ریگولیٹڈ سیکٹر ہے انجیومر کی انٹریسٹ کی ساب سے سر یہ دی ریگولیٹڈ سیکٹر ہے اور آج کی دن میں سیچوسن ایڈاربنگ نہیں ہے